بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نادِ علی صغیر کا یہ عمل ہے اور مقصود ترتیب دی گئی ہے علمِ جفر کے عبدِ کمری کے مطابق میں نے کتاب میں پڑھا تو وہاں سے ہی میں نے اس کی پکچر لے لی اس کا نیچے طریقہ کار لکھا ہوا ہے لیکن جو چیز اس میں نہیں لکھ ہوں ہی وہ میں آپ سے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے عمل کو سمجھ لیں عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے عمل تو نوچندی جمرات کو آپ نے شروع کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی عمل آپ شروع کرتے ہیں وظیفہ تو نوچندی جمرات اس کے لیے بہت عام ہوتی ہے دوسرا وقت کی پابندی اور جگہ کی پابندی یہ تو لازمی چیزیں ہیں جہر سی بات ہے کوئی بھی نورانی قرآنی وظیفہ کرتے ہیں تو پاکیزگی بھی ضروری ہے وضو غصل اب عمل کو سمجھ لیں یہ جو ٹیبل لکھا ہوا ہے یہ نادِ علی علیہ السلام صغیر کے حروف ہیں نادِ علیہ السلام صغیر کے حروف ہیں نون، نون، علف، دال، این، لام، یہ یہ سارے حروف ہیں اس جدول میں لکھے ہوئے ہیں کل ستر حروف ہیں ستر دن کا عمل ہے پہلے دن جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے پہلا حرف ہے نون اور نون کے عداد ہیں پچاس تو پہلے دن جب آپ نادِ علیہ شروع کریں گے تو پچاس مرتبہ نادِ علیہ السلام صغیر کا ورد کریں گے دوسرا عرف علف ہے تو علف کا عدد ایک ہے تو دوسری دن ایک مرتبہ نادِ علیہ السلام صغیر کا ورد کریں گے تیسری دن دال ہے تو دال کے عدد چار ہیں چار مرتبہ نادِ علیہ پڑھیں گے اور پانچمہ عرف ہے این، لام اس طرح سے جتنے عداد ہیں اتنی تعداد میں آپ نے روزانہ نادِ علیہ السلام صغیر پڑھنی ہے اور ستر دن مکمل کرنی ہے یہ ستر حروف ہیں یہاں تک آپ کو سمجھا گی جلالی عمل ہے پریز شرائط پر لازمی عمل کرنا ہے پاکیزگی رکھنی ہے اور ساتھ کوئی خوشبو آپ لگا سکتے ہیں لوبان کی دونی لگا سکتے ہیں اگر بتی جلالیں کمرہ پاک صاف موتر ہو جسم، کپڑے، سب کچھ تو یہ ستر دن کا عمل ہے ستر دن جب آپ مکمل کر لیں گے اس کے بعد اس سے آپ پوری زندگی استفادہ اصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو روزانہ دس مرتبہ یا ایک سو دس مرتبہ نادیلی کا ویڈ کرنا ہوگا تو آپ کا عمل قائم رہے گا آپ کے قابو میں رہے گا تو یہ طریقہ کار ہے یہ میں نے اس طریقے سے پکچر شیئر کر دی ہے نادیلی سگیر کے جتنے حروف ہیں یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اب جو دکمری کے مطابق ہر عرف کے عداد ہیں اتنی مرتبہ روزانہ نادیلی آپ نے پڑھنی ہے ستر دن کا عمل ہے کسی بات کے سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ نگے بان